اوزباللہ السمیر علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما صبح والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تاہرین المعصومین المظلومین اللَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهْرَهُمْ تَتْهِرًا اَمَّا بَعْدُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَلَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَضْحَاهَا وَالْقَمْرِ إِذَا طَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالْسَّمَاعِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَهَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاهَا إِذِن بَاسَ عَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَقَافُ اُقْبَاهَا جہلون کی مجلس ہے موسم گرم ہے اور آپ حضرات نے جس محبت عقیدت اور بارگاہ اہلِ بایت میں اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لئے پاک محرم اسوسییشن کے ارکان آپ کے شکر گزار ہیں اور میں بھی متشکر ہوں چاہتا یہ تھا کہ جو کچھ وقت میسر ہے اس میں ایک مختصر سا پیغام آپ تک پہنچ جائے گی اگرچہ سورہ وشمس کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی ہے مگر اس پورے سورے کی تفسیر مقصود نہیں ترجمہ چاہتا ہوں وہ ترجمہ جو صرف علم مسموع نہیں علم مطبوع بن جائے جو دلوں میں اتر جائے شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے گواہ ہے آفتاب اور اس کی روشنی یا حسم ہے آفتاب کی یا اس کے روشنی کی اور گواہ ہے چاند جب وہ پیچھے پیچھے آئے اور دن کا نور گواہ ہے رات کی تاریخی گواہ ہے جب وہ سب پہ پردہ کر دے آسمان گواہ ہے اور وہ جو اس نے بنایا اور زمین گواہ ہے اور وہ جس نے اس کو پھیلایا اور وہ نفس جس کا تصویہ کیا گیا وہ نفس جس کو درست کیا گیا وہ نفس کہ جس کو آفتاب کے بعد چاند کے بعد دن کے بعد رات کے بعد زمین اور آسمان کے قلقت کے بعد جس نفس کا تصویہ کیا گیا وہ نفس وما سووہ فالہمہ فجور وطقو اس نفس کو الہام کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے کہ فجور یہ ہے اور تقوی یہ ہے تاکہ کوئی نفس انسانی نفوس میں سے ذات واجب پر حجت نہ قائم کرے اور حجت نہ پیش کرے قیامت کے دن کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ملہم کیا گیا الہام کی منزل پر پہنچایا گیا اس نفس سے کہ دیا گیا کہ یہ فجور ہے یہ تقوی ہر نفس جانتا ہے ہر نفس جانتا ہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی دین سے ہو یہی وجہ تھی کہ اسی نشتر پارک میں قیامت کے عنوان پر تقوی نے کرتے ہوئے ماہ مبارک محرم کی عشر اول میں جس آیت کی تلاوت کی تھی وہ آیت یہی تھی قیامت کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم قیامت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا جب تک ملامت کرنے والا نفس موجود ہے جو ہر برائی پر اطلاع دے دیکھ غلطی ہوئی دیکھ غلطی اگر والا نفس بھی نہ ہوتا ملامت کرنے والا نفس ہے ہی اسی لئے کہ اس کو اس کے فجور و تقوی پر الہام کر دیا گیا کہ دیکھو یہ فجور ہے یہ تقوی ہے اور اس کے بعد ہدایتیں آئیں تو یہ الہام یہ الہام کافی ہے شرح صدر کے لئے یہ الہام کافی ہے اس استطاعت و قبولیت و سنقیت کے لئے کہ جب حجتیں آئیں تو یہ ابتدائی الہام اس کے لئے بنیاد بن جائے کہ پہلے تو ہم کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے انبیاء آئے رسول آئے اللہ کی حجتیں آئیں پیغامات آئیں الہام کو قبول کرنے والا نفس اس بنیاد پر انبیاء کے پیغامات کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے یہاں جبر نہیں ہے یہاں اختیار ہی اختیار ہے یہاں لطف الہی یہ ہے کہ پہلے بتلا دیا کہ فجور یہ ہے تقوی یہ ہے اور پھر رسول پہ رسول آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ یہ حجتیں ہیں یا ہم مجبور تھے اور کوئی مان کر یہ ناز نہ کرے کہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہے نہیں بنیاد میں الہام موجود ہے کہ ملہم ہے نفس انسانی غرض یہ فعل ہم ہا فجور ہا و تقوی ہا تو آف تاب مہتاب دن رات آسمان زمین چھے منزلوں کے بعد ساتھویں منزل پر بتلایا گیا کہ ہمیشہ یہ منزل منزل کمال ہے نطفہ علقہ مزغہ عزام لہم یہ چھے منزلیں جب قتم ہوتی ہیں تو قلقت آخر آتی ہے ہمیشہ کمال اس منزل پر آتا ہے کہ جہاں نفس انسانی اس منزل پر اپنے الہام سے فائدہ اٹھائے چنانچہ اس تمہید کے بعد ارشاد ہوتا ہے قضبت سمود و تغویہ قوم سمود نے جھٹلایا اور اپنے تغیان کی وجہ سے جھٹلایا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے جھٹلایا اپنے نبی کے پیغام کو جھٹلایا پوری قوم نے ایک شقی کو چن لیا اور جا کے کہا جا جا کے ناقہ سالح کو پائے کر دے یہ پوری قوم کا الیکشن تھا یہ پوری قوم کا انتخاب تھا یہ پوری قوم کی نظر تھی کہ ہم اے تو چنیں گے پوری قوم بچ نہیں سکتی ہے قذبت سمود بے تغواہا پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا ہے اپنے تغیان سے از انباس عشقہا اپنے شقی ترین انسان کو بھیجا ایک کو بھیجا از انباس عشقہا فقال لہم رسول اللہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کا ناقہ ہے اس کو پانی پی لینے دو اس کو پانی پی لینے دو تم کو نقصان نہیں پہنچے گا تمہارے لئے کمی نہیں ہوگی تمہارے بچے بھوکے نہیں مریں گے پیاسے نہیں رہیں گے اس کو پانی پی لینے دو فقذبوہو پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا پوری قوم نے نبی کو جھٹلایا فاقروہا اور پوری قوم نے ملکے ناقے صالح کو پائے کر دیا یہ جمع کے سیغے ہیں خاتل ایک ہے یا دیکھو از انباس عشقہا پوری قوم نے ایک شقی کو چھنا کہ جا کے ناقے کو پائے کر دے اب اس کے بعد جمع کے سیغے فقذبوہو سبوں نے ملکے نبی کو جھٹلایا فاقروہا پوری قوم نے ناقے کو ملکے پائے کر دیا قتل کر دیا فدمدم علیہم ربہم بے زمدہم فسواہا ان کے رب نے عذاب کو نازل کیا تو سب کو شامل کر لیا پوری قوم کو شامل کر لیا سب کو تباہ کر کے رکھ دیا پورے طبقے سمود کو اُلڑ دیا کسی کا یہ عذر پھر مسموع نہ ہو سکا کہ قاتل وہ تھا ہم نہ تھے کسی کا یہ عذر نہیں سنا گیا جا رہا جی جا رہا جی لنباس عشقہا بچوں یہ سورہ یاد ہوگا نا یاد ہوگا نا جوانو یہ سورہ یاد ہوگا نا فقززن باس عشقہا فقول لہم رسول اللہ نوخد اللہ وسقیاہا فقزبوہو فاقروہا سبوں نے مل کے تقزیب کی سبوں نے مل کے پئے کیا عذاب سب پر آیا لا یقاف اغباہا اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ انجام کار اس قوم کا کیا ہوا ذات واجب کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنی تحضیبیں برباد ہوئیں کتنے تمدن اجل گئے کیسے ممالک زیر زمین آگئے کس کس کے طبقے کو ہم نے زمین دوست کر دیا ذات واجب کو اس کی فکر نہیں ہے کوئی اللہ کو یہ نگر آئے کہ اکثریت تباہ ہوئی کوئی یہ نگر آئے کہ اکثریت تباہ ہوئی و اکیلے سالح رہے ایک طرف تو کافی ہے پوری قوم تباہ ہو جائے فرواہ نہیں فضمدم علیہم ربہم بزمبہم فصواہا ان کے پروردگار نے پوری قوم کو عذاب کا نشانہ بنا دیا امیر المومنین کوفے کے ممبر پر قدبہ دے رہے تھے کسی نے سوال کیا کہ مولا قاتل طیکنندہ ناقے سالح تو ایک تھا ایک تھا عذاب پوری قوم پر کیوں آیا ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس قتل پر پوری قوم راضی تھی فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابُ تو اللہ نے عذاب میں بھی عمومیت دے دی کہ جہاں جہاں رضا ہے جو جو راضی تھا اس قتل پر وہ اس میں شامل ہے وہ اس میں شامل ہے اب کوئی کسی کو برا بھلا کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ اس نے قتل کیا اس نے شہید کیا نہیں ایسا نہیں جہاں رضا ہے جہاں راضی ہو جاتا ہے انسان گویا اپنے عمل سے تائید کرتا ہے تائید کرتا ہے رشاد فرمایا امہم اللہ بِالعذاب اللہ نے عذاب میں تعمیم پیدا کر دی اور سب کے لئے یہ عذاب آیا سب کے لئے یہ عذاب آیا عجیب بات یہ ہے کہ تین مرتبہ تاریخِ اسمت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے تین مرتبہ تاریخِ امامت میں یہ جملہ دہرایا گیا ہے پہلے علی انہیں اسمیں اعلان کو جب ضرب لگی ہے تو زقمی سر کو تھام کی علی نے کہا پروردگار میں ناقِ صالح سے کم نہیں ہوں بہت بہت سے سنیئے میں ناقِ صالح سے کم نہیں ہوں دوسرے متوقع رہے ہیں جب پورے سامر رہے ہیں امام علی نقی کو پیادہ پا دور آیا تو جب شام ہوئی تو امام علی نقی نے آسمان کی طرف سر کو بلند کر کے کہا اللہ کے پاس علی نقی کی حزت ناقِ صالح سے کم نہیں اور تیسرے جب علی ازغر کو لے کر آئے اور بچے کو تیر لگا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میرا بچہ ناقِ صالح سے کم نہیں ہے تاریقِ اسمت کو اس سورے سے یہ تعلق ہے ذرہ دور کیجئے تاریقِ اسمت کو اس سورے سے یہ تعلق ہے میں ایک پیغام دے رہا تھا میں ایک پیغام دے رہا تھا کہ ملت کسی کے فعلِ شنی پر کسی کے کفرِ ظاہر پر کسی کے فسقِ روشن پر راضی بھی نہ ہو بھئی یہی مندل ہے سمجھنے کی راضی بھی نہ ہو بلکہ روگردان ہو جائے روگردان ہو جائے عملان اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو کم از کم اپنا مو پھر آلے ہم راضی نہیں ہیں اس لئے کہ عالی من بذاتِ صدور دیکھ رہا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے کون کس عمل سے راضی ہے کون کس عمل سے راضی ہے عذاب آئے گا تو صرف عامل پہ نہیں آئے گا صرف قاتل پہ نہیں آئے گا بلکہ عذاب آئے گا پوری قوم کو لیے ہوں پوری قوم کو ڈبونے کے لئے کہ کون کون راضی ہے کون کون راضی ہے کربلا کا قتل حسین مظلوم کا میں کیا کہوں میں بہت تھکا ہوا ہوں اور نانا سازیم میراج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ گفتگو جس اقلاع سو محبت کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اسی طرح سے آج ہو اگر کوئی کمزوری ہے کوئی کوتہ ہی ہے تو آپ افو فرمائیں کربلا کی تاریخ اگر دسوی محرم کو قدم ہو تو کوفہ ذمہ دار تھا پرغام لے کے جائیے اگر کربلا کی تاریخ دسوی محرم کو قدم ہو جاتی اور اگر شام کو یہ کہ دیا جاتا لے جاؤ اہل حرم کو مدینہ کوفہ ذمہ دار تھا کوفہ کی گورنری ذمہ دار تھی مرجانہ کا دیکہ ذمہ دار تھا ابنہ زرخہ ذمہ دار مگر یہی نہیں ہے یہی نہیں ہے پھر کربلا کوفہ سہتیس منزل ہے اور پھر شاہ آپ چہلوم کی مجلے سن رہے ہیں چہلوم کی مجلے سن رہے ہیں اٹھائیس سفر کو اٹھائیس راجع کو حسین مدینہ سے نکلے سن ساٹھ ہجری تیسری شاہدان کو مکہ پہنچے آٹھمی ذلہج کو مکہ سے نکلے آٹھمی ذلہج کو مکہ سے نکلے ایک ایک لفظ یہ آزکنے کے خابل ہوگا آج جاتے ہوئے ابن عباس سے کہاں کو تھاما کہاں کیوں جا رہے ہیں کہاں باس میں اس لیے جا رہا ہوں عباس کے بیٹے میں اس لیے جا رہا ہوں لے یحلے فر من حیقان بینا ولے یحیاء من حیقان بینا آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلی سے زندہ رہے جو مر جائے وہ دلیل سے مر جائے دیکھا آپ نے یہ ہے راج سہادت ہے جس کو زندہ رہنا ہے ثبوت سے رہے دلیل سے رہے جو مر جائے دلیل سے مر جائے اس لیے جا رہا ہوں انہیں پاس دوسری محرم کو کربلا پہنچے چوتھی سے لشکر آئے ساتھی سے پانی بند دسویں کو حسین شہید ہو گئے دسویں کو حسین شہید ہو گئے اور اگر یہ تاریخ دسویں کی شام کو ختم ہو گئے تو صرف کوفہ بمدار تھا عذاب کو آپ عذاب الہی کو آپ شام تک نہ جانا چاہیے مگر کوفہ بھی سنتیس منزلیں بھی گمنام راستے بھی جلدی سے ناکوں کا دور آیا جانا بھی بچوں کی موتیں بھی اور پھر غرہ سفر کو شام میں حاضری دربار میں حاضری اور پھر یہ معذرت یہ اپولوجی کہ اس نے آتے ہی کہ دیا اس نے آتے ہی کہ دیا کہ غلطی ابن نزیات کی تھی نہیں وہ اپنی خطا پہ مصحر تھا اس نے مدینہ کو تباہ کر دیا اس نے کانے کعبہ میں آگ لگا دی اس نے حرمت اسلام کو دایا کیا پیغمبر ہمیشہ کہتے رہے جس نے مدینہ کو درانے کی کوشش کی وہ ملعون ہے جب میں مدینہ والوں کا تباہ کرنے کی کوشش کی اس پہ عذاب آئے گا اور یہاں مدینہ پورا لٹا کون کوئی ابن نزیات تھا اس لقت مکہ جلائے آگیا اس وقت کوئی ابن نزیات تھا کدھر کوفہ کدھر مکہ ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے تو بھرپور ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا بھرپور ذمہ داریوں کو قبول کرنا پڑے گا اگر یہ سمجھ کے قتل کیا ہے حسین کو کہ قتل کرنے والا حق پر ہے تو قبول کرے ذمہ داری قبول کرے ذمہ داری حسین نے بھی ایک موجزہ دکھلایا پرسورات کو حسین یا ایرانیان میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کو دہرانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں کچھ اضافے کے ساتھ حسین نے بھی ایک اعداد دکھلایا کہ قتل ہونا تو ہے کر مگر دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اور دنیا دنیا عالم عارف و حقائق کوئی کیا سمجھے گی دنیا ان کے سامنے تو ایک عملی مثال پیش کروں گا ایک عملی مثال پیش کروں گا ایک رات کی محلت ان کو اور دوں گا محلت مانگوں گا نہیں حسین جب بھر کے کوئی عبادت کرنے والا ہے جس کی ہر ساتھ حضر کی ساتھ ہے کہ ایک رات اور لے لو ایک رات اور لے لو تاکہ قیامت کے دن حجت رہے مجھے حجت رہے کہ بیکار نہیں دی ہے یہ رات بیکار نہیں دی ہے یہ رات پورے انسانوں کے نفوس پر الہم کیا گیا ہے فجور تقویٰ کو ممکن ہے کوئی الہم کو قبول کرنے والا شرح ساتھوں سے کاملے آسوبہ کو ہوئے بندہ صبح آشور آیا ہے حور مسائل کو سمجھیں گے ایک رات کی محلت دی تاکہ الہام کو قبول کرنے والا نفس شرح صدر کا ثبوت دے نور کو قبول کرے باہر آ جائے باہر آ جائے آج آج وقت گزر رہا ہے ایک سٹھی جو ہے اور یہ تیرہ سو اٹھیاسی تیرہ سو چھبیس برس ہو چکے تیرہ سو ستائیس برس گزر چکے اس واقعے کو حسین کا وہ عمل موجدہ ہے موجدہ ہے مطلب یہ ہے کہ شام اور خوفے کی حکومت میں یاد کر لے کہ جب کبھی کسی رات کسی دن میرا ذکر ہو تو سمجھو کہ کوئی الہام پانے والا نفس ممکن ہے باہر فیاء اور ہوئے بن جائے میں نے یہ جملہ کہا تھا ہی آنیان میں کہ ہم اپنی زبان نہیں کھولتے کہ کتنے ہو رہا رہے ہیں ہم اپنی زبان نہیں کھولتے کہ کتنے ہو رہا رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں نارے جہنم سے آزاد ہو کے آ رہے ہیں حسین اب بھی محلت دے رہے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا اس طرف سے کفر پکار رہا ہے ادھر سے حسین پکار رہے ہیں کربلا باقی ہے ان کی حمایت کرنے والے بھی آئے ایسا نہیں ہے کہ اس کی حمایت نہیں ہے ہر سال اپولوجی پہ اپولوجی ہے ہر سال اپولوجی ہے کہ اس کو معاف کر دیجئے اور یہاں آنے والے ہر چلے آ رہے ہیں کہ مولا غلام ابھی حاضر ہے تو موجدہ چاہ تھا ہر کو لینا ضرور تھا ہر کو لینا ضرور تھا کہ ترک دنیا تو معلوم ہو کہ ایک رات میں قسمت بدل سکتی ہے ایک رات میں ایک رات میں قسمت بدل سکتی ہے اور قسمت کو یوں بدل کے رکھ دیتے ہیں ہر آیا اور ہر آتے رہیں گے ایجاز یہ ہے کہ فرزند رسول جانتے تھے کہ کوشش کرنے والے اب باس نہ بن سکیں گے علی ازدر نہ بن سکیں گے آنا محمد نہ بن سکیں گے ہر تو بھلیں گے یہ حسین کی تیاری تھی یہ حسین کی تیاری تھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی زمانے کی ہوا بدلے نگاہِ آشنا بدلی اٹھے محفل سے سب بے گانے شمِ سہر ہو کر زمانے کی ہوا بدلے نگاہِ آشنا بدلے اٹھے محفل سے سب بے گانے شمِ سہر ہو کر زہرہ اپنے بچوں کو لے کے تنہا ہو گئی مگر زہرہ کی ذمہ داریاں تھی زہرہ کی ذمہ داریاں تھی بچوں کی تربیت کی بچوں کی تربیت کی کہ شہزادو مہا کو آنا ہے محفل میں مجھے سامان چاہیے مجھے شفاعت کا سامان چاہیے بچے بھی محمد کے نواسے ابنا آنا کی منزل پر بچوں نے مہا کو تسلی دی کہا مہاں گھبرائیں نہیں گھبرائیں نہیں سامانے شفاعت رہے گا سامانے شفاعت رہے گا اور اس و منزل محمد کا نواسہ یہ اعلان کر کے چلا کہ آج سے اب جب تک قیامت تک ذکر ہوتا رہے گا میرے عزباب شفاعت میں اضافہ ہوگا نہیں میرا عزباب شفاعت دوسروں کے لئے شفاعت کہیں جزام کر رہے گا فقط آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دنیا میں بھی عزباب شفاعت یہ جلوس ہے باتوں کو سمجھو یہ عالم ہے ہمارے یہ ماتم ہے یہ دیکھنے والے رک رک کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا کس کا گھر اجڑ گیا یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے اپنے وقار کا ثبوت دو اپنے سکون کا ثبوت دو اپنے عاظم کا ثبوت دو دنیا کو بتلاو کہ قوم زندہ ہے بابقار ہے ہم کو جلوس سے کام مندل سے مندل تک جانا ہے ایک اضافہ کانے سے دوسرے اضافہ کانے تک جانا ہے دنیا دیکھ کے ہر کے نقش قدم پہ آئے گی دنیا ماتم کو پہچان کیا گی دنیا نوہوں کو سمجھ کیا ہے آپ سمجھ گئے یہ وہ مندل ہے ہم میں کوتاہیاں ہیں ہم سب میں کوتاہیاں ہیں اور میں میں تو بابانگے دوحل کہتا ہوں کہ اگر لکھنے والوں نے یہاں سے لے کے کھارا در پت کے در و دیوار پر میرے قلاف کچھ لکھا ہے تو مجھے ایک زردہ برابر پرمانی ہے انہوں نے جو عیوب گنوا ہے مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہے انہوں نے جو کوتاہیاں بتلائی ان سے زیادہ مجھ میں کوتاہیاں ہیں مگر میری نگاہ شفیع المذنبین پہ ہے میری نگاہ فردند رسول کے ذکر پر میں ان باتوں سے پھروا نہیں کرتا اس طرح کی غیر بمداری کی حرکت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں غصے میں آ کر یا جھلا کر میں مر سے ہٹ جاؤ گا خدا کی قسم نہیں خدا کی قسم نہیں مجھے مرنے اور اس ممبر پر یا رہے دی یا رہے دی یا رہے دی یا رہے دی میں آپ سے پیر ارس کروں نعرائے تحسین کے لئے نہیں میرا موقع میں نے والے کیا میں نے تقوی کا دعویٰ نہیں کیا میں نے زہد کا دعویٰ نہیں کیا میں نے نماز نہیں پڑھائی میں نے کسی کا نکاح نہیں پڑھا میں نے صغحہ اطلاق نہیں جائے میں نے فقہ جب مسائل کے جواب نہیں دیا میں صرف ایک کام دے کر آئے اور وہ یہ کہ علی علی کہوں حسین حسین میرا کام یہ ہے میرا کام یہ ہے اور پھر اسی منزل پر اسی منزل پر تیری بز میں ناز میں ہر نفس تھی رشید کی یہی زندگی تیری بز میں ناز میں ہر نفس تھی رشید کی یہی زندگی کبھی یادِ قلب و سنا رہی کبھی ذکرِ تیغ کو گلو رہا کبھی علی اگبر کو یاد کرتا رہا کبھی حسین کو یاد کرتا رہا اس کے سوا کچھ نہیں تو اگر یہ کوشش اس لیے کی گئی کہ قوم جھلا جائے یا قوم میں آپس میں انتشار ہو تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا خدا کے قسم جلوس مطمئن جائے گا جلوس تو کوئی کام نہیں ہے کہ اگر کسی کے لیے بھی کچھ کہا جاؤں ہم کو جانا ہے ماتم کرتے ہوئے جانا تاکہ زہرہ مطمئن جائے مطمئن جائے آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت ہے میں آپ کی طرف سے دعوت دوں میں آپ کی طرف سے دعوت دوں بی بی آؤ شہزانی آؤ تیرے بچے کے تحلوم کرنے والے گھرے آپ سمجھ گئے یہ دھوپ میں یہ دھوپ میں ماتندار ہے یہ بچے دھوپ میں ہے یہ قلاتین دھوپ میں ہے آج غزب کی گرمی ہے آج غزب کی گرمی ہے اور ہاں اسے گرمی میں بھی زہرہ ہر جگہ فریاد کرتے ہیں بس ہو گئی مجلس ہو گئی مجلس محرم جب نہیں آیا محرم جب نہیں آیا اٹھائی زلیج ہے کل انتیس ہے اب چاند ہوگا اب ماتم کریں گے آپ زہرہ کے جال کو یاد کریں گے محرم گزر گیا تسلی تھی اب چہلوم آئے گا تو روئیں گے اب چہلوم آئے گا تو آج چہلوم بھی قتم ہو آج چہلوم بھی قتم ہو کہو نا خدا حافظ کہو نا آنا محمد خدا حافظ علی ادبار خدا حافظ عباس خدا میں نے زحمت دی میں نے زحمت دی خافظ پہلے تو تربلا پہنچا جابر ابن ابداللہ انساری کو آواز آئی جابر ہم زندہ ہوتے تو جاتے بہن کے استقبال کیا جابر تم جاؤ جابر گئے استقبال کیا دور ہو گئے خافلے سے دور ہو گئے عابد بیمار نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا جابر تم دور کیوں جاتے ہو کہا خرزند رسول فاطمہ کی بیٹیاں ساتھ ہیں جلدی جلدی تین دن رہے کربلا میں تیسرے دن خافلہ چلا ساری بیبیاں سوار ہوئیں امہ رباب نہیں آئیں جناب زینب نے کہا رباب بھابی نہیں چلو گی کہا کیا کروں بیبی مدینہ جا کے ایک بچہ کرو یا میں ایک بیٹی شام میں میرے والی کی قبریاں میں مدینہ جا چاہتے بیبی میں نہیں آتی مدینہ شہزادی امہ رباب کے لیے قبر حسین کے قیمہ نس کر دیا گیا خافلہ مدینہ چلا عابد بیمار مدینہ پہنچے پہلا خدبہ دیا خدبہ طویل ہے آخری جملہ یہ ہے کہ اہل مدینہ اگر مرنے سے پہلے رسول یہ وسیعت کر کے مر جاتے کہ میرے بعد میری اولاد جہاں جہاں ملے قتل کر دو تو وہ ظلم نہیں ہوتا جو آج ہوا اس کے بعد بشیر کو بلا کے کہا بشیر جا کے مدینہ والوں سے کہہ دینا کہ وہ قافلہ جو مدینہ سے گیا تھا وہ آ گیا ناقب پہ بشیر کو سوار کیا شالِ عذا گلے میں ڈالی بشیر پکاتا ہوا چلا اے مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں بشیر کہتا ہے جو ہی میری آواز بلند ہوئی تو سب سے پہلے ایسا معلوم ہوا کہ جا جا میں آواز دے رہا ہوں مدرسوں کے بچے داؤں کی آئیں میری سواری سے لپڑ گئے اور ہر ایک پوچھتا تھا بشیر آنو محمد آگئے علی اکبر آگئے بشیر قاسم آگئے بشیر نے کہا ساہد آدھو چلو بشیر کہتا ہے کہ بچوں میں رخصت کیا محلے بنی حاشم میں آیا دیکھتا کیا ہو کہ ایک معظمہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ ہاتھ میں کھانا مجھے بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہے وہ بچہ بھی مجھے دیکھ رہا مگر بچے کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہی ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ بچے نے اس معظمہ کے ہاتھ کو جھکت دے ہاتھ چھوڑا کے وہ مجمع میں آیا میں سمجھا کہ یہ بچہ کچھ رہ جائے گا میں سواری سے پھوٹا میں نے بچے کو کھوٹ میں اٹھا لیا کہ صاحبزادے کیا ہے کیا چاہتے ہو کہا سنانی سنانے والے بابا آگے بابا آگے میں نے کہا کیا نام ہے بابا کا کہا عباس عباس دشیر میں کہا شہزادے آپ کو سب معلوم ہوگا آپ کو سب معلوم ہوگا آپ اپنی دادی کو لے کے روزے رسول پہ آئیے بشیر کہتا ہے میں آگے آگے کہا کہ پیچھے قافل آئے ہوں یہ جلوس اسی کا نشان ہے یہ جلوس اسی کا نشان ہے قافل آ پیچھے پیچھے اور اُم میں کل سوم صدا دیتے ہوئے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر نانا کے مدینے ہم لٹ کے آئے ہیں مدینے جب چلے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھے مدینے اب آئے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ پکارتے ہوئے چلے بشیر کہتا ہے روزے رسول سامنے آیا